ترقی اور مضبوط معیشت کا ذکر ہو تو ہمیشہ مغرب کی مثال دی جاتی ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں آج کی دنیا کے یہ امیر ملک ماضی میں کتنی مشکلیں جھیلنے کے بعد اس منزل پر پہنچے ہیں ایسا ہی ایک ملک آئرلینڈ بھی ہے یہ لوگ ترقی آفتہ کہلاتے ہیں 1847 میں جیمز مہونی نامی آرٹس نے آئرلینڈ میں سامنے آنے والی خوفناک صورتحال کو کینوز پر منتقل کیا اس کی پینٹنگز مایوسی اور ناومیدی کی کہانیوں سے بھری ہوئی تھی ان میں بھوک سے مرنے والے بچوں کو گود میں لے کر ماتم کرتی ہوئی مائیں تھی جو تابوت کے حصول کے لیے چند سکوں کی بھیک مانگ رہی تھی سڑکیں لاغر اور کمزور لوگوں سے بھری ہوئی تھی جن کے پھٹے ہوئے لباس ان کی ہڈیوں کو چھپانے میں ناکام نظر آتے تھے زرخیز کھیتوں میں آلو کی فصل تباہ ہو چکی تھی اور پودوں کے ڈنٹھل محلک وبا کی نظر ہو چکے تھے اس علاقت خیز قہد نے سات سال کے عرصے میں دس لاکھ افراد یعنی آرلینڈ کی گیارہ فیصد آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اس تباہی کے اثرات نسلوں تک محسوس کیے جاتے رہے اور آج تک ملک کی آبادی اپنی اصل شراح میں واپس نہیں آسکی قہد قتم ہونے کے بعد بھی آرلینڈ بدستور غریب ہوتا چلا گیا کیونکہ یورپ میں جاری سنتکاری کا رجحان آرلینڈ کا رخ نہیں کر سکا قدرتی وسائل کی کمی سماجی بد امنی اور کئی دہائیوں کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کے باعث آرلینڈ بیسویں صدی تک ایک پسماندہ اور زراد پر انحصار کرنے والا معاشرہ رہا اسی بنا پر اس ملک کو یورپ کا بیمار شخص کہا جانے لگا آرلینڈ انیس سو ستر کی دہائی تک جمود کا شکار رہا اس کے شہریوں کو کم تر میار زندگی کا سامنا تھا جس کے نتیجے میں یہاں کے بہت سے شہری بہتر روزگار کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے تھے لیکن آج اگر آپ دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست کا جائزہ لیں تو آرلینڈ اب دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اس کے شہری کسی بھی قوم کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ امیر اور خوشحال ہیں لیکن بغور جائزہ لینے اور میکرو ایکنومکس کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھنے سے قاسر نظر آتے ہیں کہ آرلینڈ نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیسے حاصل کیا دوستوں امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل دیگر ممالک کے بریکس آرلینڈ میں کوئی ایسی موروسی خوبیاں نہیں ہیں جو اس کی خوشحالی میں کسی بھی طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے پاس نوروے یا قطر کی طرح کھربوں ڈالر مالیت کا تیل بھی نہیں ہے اس کی آبادی لیکزنبرگ اور سنگاپور کی طرح کم نہیں ہے جس کی بدالت تیز رفتار ترقی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نہ ہی یہ سوچزلینڈ کی طرح زیادہ تعلیمی آفتہ یا تاریخی اعتبار سے امیر ملک ہے لیکن شاید آج آرلینڈ کی معیشت کے بارے میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ شرح سے ترقی کرنا ایک آلہ ترقی آفتہ قوم کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر 2015 کے دوران نوروے، قطر، لیکزنبرگ، سنگاپور اور سوٹسلینڈ میں جیڈی پی کی مجموعی شرح نمو 2.76 فیصد رہی اسی سال آرلینڈ میں اقتصادی شرح نمو 25.2 فیصد ریکارڈ کی گئی جو دنیا کی کسی بھی قوم سے تیز درین تھی لیکن آرلینڈ اتنی جلدی اتنا ناقابل یقین حد تک امیر ملک کیسے بن گیا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش شامدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انیسویں صدی میں آئرش باشندوں کی زندگی شدید مشکلات کا شکار تھی اس دور میں آئرلینڈ برطانوی سلطنت کے زیر تسلط تھا جس نے نہ صرف آئرلینڈ کے وسائل کا استحصال کیا بلکہ اس کے لوگوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک بھی کیا خود آئرش معیشت بھی قدیم تھی جس کی نوے فیصد افرادی قوت زراد کے شعبے سے منسلک تھی ملکی معاملات کو مزید قراب کرنے کے لیے یہاں قوانین اور سماجی روایات میں تبدیلی کر دی گئی جس کے مطابق تمام بیٹے اپنے والد کی زمین کے مساوی حصہ دار ہوں گے اور اس طرح ہر آنے والی نسل کے لیے زمین کا رقبہ مزید مختصر ہوتا چلا گیا اس کا نتیجہ خوراک اور پیداوار میں کمی کی صورت میں سامنے آیا اور آئرلینڈ کی آبادی کے حالات میں مسلسل بگاڑ آتا چلا گیا دوسری جانب کوئلے لوہے اور سرمایے کی کمی کے باعث آئرلینڈ میں پڑوسی ممالک کی طرح سنتی رجحان کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے در حقیقت قہد کے تقریباً ستر سال بعد جب جنوبی آئرلینڈ آزاد ہوا تو اس میں صرف چند کارخانے اور ٹیکسٹائل ملے تھی اور وہ آزادی جو 1922 میں ایک خونریز جنگ کے بعد حاصل کی گئی تھی آئرلینڈ کی اقتصادی صورتحال میں بہتری کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکی اس دوران کثیر سرمایہ زائے ہو چکا تھا تنازعات نے نہ صرف آئرلینڈ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ اپنے سابق حکمران اور اہم تجارتی شراکتدار برطانوی سلطنت کے ساتھ کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی اقتصادی جنگ کے نتیجے میں قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے بھی یہ ملک جدید تاریخ کے بدترین عالمی معاشی بہران کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہو سکا گریٹ ڈپریشن کہلانے والے اس شدید عالمی بہران کے نتیجے میں 1932 تک آئرلینڈ مزید غریب ہو چکا تھا ایسی صورتحال میں بہتر حل کی تلاش میں آئرلینڈ نے دنیا کی واحد سنتی قوم کا مشاہدہ کیا جو نہ صرف گریٹ ڈپریشن کے نقصانات سے باہر آ رہی تھی بلکہ خود انحساری کی وجہ سے ترقی کی منازل بھی تیک کر رہی تھی وہ قوم کمیونس سوویت یونین تھی جس کی بین الاقوامی بینکنگ اور تجارت سے نسبتاً دوری نے اسے بیرونی بہرانوں سے بچا لیا تھا برطانوی تسلط سے مکمل آزاد ہونے اپنی شرائط پر سنتکاری کرنے اور غربت سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں آئرلینڈ نے سوویت یونین کا بغور جائزہ لیا اور خود انحساری کے حصول کی کوششوں میں اپنی معیشت کو الگ دھلک کرنے کے لیے تحفظ پسندانہ پولیسیوں پر عمل درامت کا آغاز کر دیا حکومت نے بڑی کورپوریشنز پر تیزی سے قبضہ کرتے ہوئے اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور زیادہ تر غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت پر موثر طریقے سے پابندی آئیت کر دی آئرلینڈ کے معاملے میں اس تباہی کی شدت کہیں زیادہ رہی کیونکہ اس کے پاس درکار وسی وسائل کی کمی تھی اور کم افرادی قوت معیشت کو مناسب سہارا فراہم کرنے کے لیے ناکافی تھی نتیجہ کے طور پر آئرلینڈ کی معیشت مزید سکڑ گئی اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ دس سال کے اندر پانچ لاکھ آئرش لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے بلاخر انیس سو اٹھاون میں وزیر آزم شان لاماس اور ماہر اقتصادیات ٹی کے وینٹیکر کے نئے اقتصادی ترقیاتی منصوبے کی بدولت آئرلینڈ میں بتدریج سنتی ترقی کا آغاز ہو گیا ریاست کی تحویل میں لیے گئے ادارے پھر سے نجی شعبے کے حوالے کر دیئے گئے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی گئی اور تجارتی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہوئیں شاید اس وقت کا سب سے اہم اقتام شینن جت ہوائی اڈے پر فری زون کا قیام تھا یہ بنیادی طور پر ایک سنتی نیشنل پارک تھا جہاں سنتوں میں سامان کی تیاری پر ٹیکس آئید نہیں کیا جاتا تھا یہ اقتام انٹرنیشنل کارپوریشنز کے لیے بے حد پرکشش ثابت ہوا جن میں ڈی بیرز، اینٹل اور جی ای کیپٹل ایوییشن سرویسز جیسی بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں ان میں جی ای کیپٹل ایوییشن سرویسز نے آئرلینڈ کو ایک ایوییشن پاور ہاؤس بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا آج دنیا بھر میں پرواز کرنے والے مسافر تیاروں میں سے باعث فیصد آئرش کمپنیوں کے ذریعے لیز پر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آئرلینڈ نے کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں بھی نمائیہ کمی کا اعلان کیا جبکہ سخت قوانین کی وجہ سے آئرش کارکنوں کو ملازمت پر رکھنے اور برطرف کرنے کا عمل انتہائی مشکل بنا دیا گیا ایسے مختلف اقدامات کی بدالت آئرلینڈ کی معیشت میں پہلی بار نمائیہ ترقی دیکھنے میں آئی آئرش حکومت کی جانب سے انیس سو سرسٹھ میں مفت تعلیم کی سکیم کے بعد خاندگی کی شرح بلند ترین ہوتی چلی گئی اور آخر کار آئرلینڈ اپنی صدیوں پر محیط غربت سے چھٹکارہ پانے کی پوزیشن میں آ گیا لیکن پھر انیس سو ستر کی دہائی کے آغاز سے آئرلینڈ ایک بار پھر بین الاقوامی اور مقامی بہرانوں کی زد میں آ گیا غیر مربوط حکومتی اخراجات تیل کے دو بین الاقوامی بہران بڑی حد تک برطانوی معیشت پر انحصار اور عوصت آمدنی کے ملازمین پر ٹیکس کی شرح ساٹھ فیصد تک بڑھانے کی وجہ سے معیشت تباہ ہونے کے بعد پھر سے جمود کا شکار ہو گئی اس کے بعد آنے والی دو دہائیوں میں آئرلینڈ بیروزگاری بیس فیصد سے زائد شرح مسلسل اور ڈرامائی افرات زر اور بڑے پیمانے پر عوامی قرضوں کا شکار رہا ایسے میں آئرش حکومت نے پھر سے تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ٹیکس کی شرح میں کمی لائی گئی حکومتی اخراجات کو نمائی طور پر کم کر دیا گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھر پور حوصلہ افضائی کی گئی سال 1993 میں یورپی یونین اور اس کی واحد مارکٹ کی بنیاد رکھی گئی جس میں آئرلینڈ کو بھی شامل کیا گیا اس اقدام کے نتیجے میں آئرلینڈ کی ذرعی برامداد میں چار گناہ اضافہ ہو گیا جبکہ تعلیمی سرگرمیوں افرادی قوت کی تربیت اور بنیادی دھانچے کے لیے سبسیڈیز اور ترقیاتی قرضیں فراہم کیے گئے ایسی صورتحال میں آئرلینڈ کارپوریٹ ٹیکس کی نسبتاً کم شرع تعلیمی آفتہ اور نسبتاً سستی افرادی قوت اور امریکہ اور یورپ کے درمیان اہم جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے امریکی کمپنیوں کے لیے ناقابل یقین حد تک پرکشش مقام بن چکا تھا یہ خاص طور پر ہائی ٹیک منوفیکچرنگ تحقیق اور ترقی اور مالیاتی خدمات کے لیے سنہری موقع تھا کیونکہ امریکہ اس وقت اپنے معاشی اروج سے گزر رہا تھا ایسے میں انتہائی کم شرع سود کی وجہ سے آئرلینڈ میں سرمایہ کاری کا تاریخی رجحان دیکھنے میں آیا صرف دس سال کے دوران آئرلینڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرع دو آشاریہ دو سے بڑھ کر انچاس آشاریہ دو فیصد کی حیران کن سطح تک پہنچ گئی آئرلینڈ کی معیشت میں دو ہزار ساتھ تک تقریباً چھے گناہ اضافہ ہو چکا تھا جس نے اسے یورپ کی تیسری امیر ترین قوم اور سابق حکمران برطانیہ کے مقابلے میں چالس فیصد زیادہ امیر بنا دیا اس ترقی کے باوجود آئرلینڈ کی معیشت کا زیادہ تر انحصار امریکی کارپوریشنز امریکی بینکوں اور کم شرع سود پر تھا دوسری جانب ملک کی آبادی اور ڈسپوزبل آمدنی میں بھی تیزی سے اضافہ جاری رہا جس کے نتیجے میں روز مرہ اخراجات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے کم شرع سود اور حکومتی نگرانی کی کمی کے باعث آئرلینڈ کی ہاؤسنگ مارکٹ میں تیزی آگئی جس سے نجی قرضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تیزی سے بڑھتے اخراجات کی وجہ سے آئرلینڈ کی معیشت کمزور ہو چکی تھی اور یہ صورتحال اس وقت تباہ کن ثابت ہوئی جب دنیا میں عظیم قصاد بزاری کا آغاز ہو گیا اس بہران کے نتیجے میں آئرلینڈ کی معیشت کا حجم تقریباً ایک چوتھائی رہ گیا اور دیوالیہ پن کا خطرہ بڑھنے لگا اس صورتحال میں آئرلینڈ نے آئی ایم ایف اور یورپی یونین سے چھ آشاریہ پانچ ارب کے بیل آوٹ کا تقاضہ کر دیا جو آئرلینڈ کی مجموعی جی ڈی پی کا چالیس فیصد تھا حکومت کی جانب سے کفایت شیاری کے سخت اقدامات اٹھائے گئے جن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نمائیں کمی تقریباً اکتالیس سرکاری اداروں کی بندش اور سرکاری اخراجات میں نمائیں کمی شامل ہے آئرلینڈ کی معیشت مستحکم ہوئی اور پھر دو ہزار تیرہ تک معمولی ترقی کا آغاز ہو گیا لیکن دو ہزار پندرہ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ایک سال 6.2 فیصد اضافہ ہو چکا ہے یہ ایسی شرائع نمو ہے جسے پہلے سے امیر اور ترقیافتہ قوم کے لیے بھی ممکن قرار نہیں دیا جا سکتا اس صورتحال نے اقتصادی ماہرین کو اپنی جانب متوجہ کر لیا جن کا خیال تھا کہ اس ترقی کی وجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی بلاخر یہ خیال درست نکلا دراصل اس سال ایپل نے دس سالہ ٹیکس سے بچنے کے لیے آئرلینڈ میں اپنی زیلی کمپنی کو تین سو ارب ڈالر کے غیر مادی اساسوں کی منتقلی کا آغاز کیا تھا جو بڑی امریکی ملٹائے نیشنل کارپوریشنز کے بہت سے طریقوں میں سے ایک تھا درحقیقت 1980 کی دہائی سے آئرلینڈ دنیا میں ٹیکس کی سب سے بڑی پناہگاہ بن چکا تھا ایسی صورتحال میں آئرش حکومت نے اپنی معیشت کی پیمائش کے لیے ایک مختلف پیمانہ استعمال کیا جسے موڈفائیڈ گراس نیشنل انکم کہا جاتا ہے نئے آداد و شمار کی اشاعت کے پہلے سال یہ انکشاف ہوا کہ آئرلینڈ کی حقیقی معیشت اس کی رپورٹ کردہ جی ڈی پی سے تیس فیصد کم ہے اس سے نہ صرف آئرلینڈ کی اصل معیشت سامنے آگئی بلکہ آئرلینڈ کو اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں اضافے اور ٹیکس کین کے خاتمے کے لیے مزید بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا رہا بلاخر آئرلینڈ نے دو ہزار بیس تک ٹیکس کی تمام بڑی خامیوں کو مکمل طور پر دور کر دیا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئرلینڈ کی خصوصی اقتصادی مرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں اور وہ تمام ملٹائے نیشنل کارپوریشنز جنہوں نے اسے امیر بنایا تھا اب رخصت ہو رہی ہیں آج بھی ان کارپوریشنز کا انتخاب آئرلینڈ ہی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی آئرلینڈ میں مطلوبہ بنیادی دھانچے کی تعمیر پر کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی